حدیث نمبر ایک ہزار نو سو سین سٹھ باب الاقفاء کفو کا بیان کفو یعنی اپنے ہمسر اپنے لیول کے لوگوں سے نکاح کرنے کا بیان حدثنا محمد بن شابور الرقیو حدثنا عبد الحمید بن سلمان الانساری اخو فلیحن عن محمد بن عجلان عن ابن وثیمت البسری عن ابن رتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس اس شخص کا پیام آئے جس کے اخلاق اور دینداری سے تم راضی ہو تو تم اس سے نکاح کرا دو یعنی اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پیام آئے جس کے اخلاق سے دینداری سے دیانتداری سے دقاو پرہزگاری سے تم راضی ہو پسند کرتے ہو اس کے اخلاق کو تو نکاح کرا دو ورنہ کیا ہوگا اگر نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی فساد برپا ہوگا یعنی جب لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور مناسب رشتہ آ جائے ہمسر والوں کا برابری والوں کا ہر اعتبار سے جو مناسب ہوں تو ایسی صورت میں اس رشتے کو قبول کرنا چاہیے اور فوراً اہم ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہیے اگر ایسا نہیں کریں گے اور تال مٹول کریں گے زیادہ وقت گزار دیں گے تو نتیجے میں زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑی خرابی ہوگی یعنی نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر نکاح نہ کیا جائے تو برائی میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اندیشہ ہے لہٰذا نکاح کی عمر ہوتے ہی فوراً مناسب رشتہ ہے تو نکاح کر دینا چاہیے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اور سر حدثنا عبداللہ بن سعیدین حدثنا الحارث ابن عمران الجعفر یعنی حشام ابن عروتہ نبی حناش قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء وانکحوا الیہم ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم اپنے نطفوں کے لئے یعنی عورتوں میں سے اچھی عورتوں کو چنلو اور نکاح کرو کفو مردوں سے اور نکاح کرو کفو والوں سے یعنی اپنے نطفے کے لئے یعنی اپنی اولاد کے لئے بہترین عورتوں کا انتخاب کرو جو تمہاری لیول کی ہوں دینداری میں حسب نصب میں جو تمہاری برابر ہوں تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو ایسے ہی مرد تلاش کرو تاکہ جو نسل چلے وہ بھی اسی اصل پر چلے اور نجابت شرافت جو خاندانی جو اوصاف ہوتے ہیں وہ منتقل ہوں اولاد میں آنے والی نسل میں جنریشن میں اس کے لئے لہٰذا تم اچھا بہترین انتخاب کرو اپنے ہمسر والوں کو اپنے برابر والوں کو دیکھو دینداری کو ترجیح دو دینداری نجابت شرافت اور خاندانی اوصاف منتقل کرنے کے لئے اپنے ہی برابر والوں میں رشتہ کرو اور نکاح کرو بہرحال اگر لڑکی بالغ ہو چاہے باکرہ ہو یا سیبہ جیسا کہ اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اپنا نکاح خود کرانے کا اختیار ہیں احناف کے پاس البتہ اگر وہ غیرے کفو میں اور مہرے مثل سے کم پر نکاح کرے تو ایسی صورت میں لڑکی کے اولیاء کو سرپرستوں کو اعتراض کا حق حاصل ہے ورنہ ان کو کسی قسم کا کوئی اعتراض کا حق حاصل نہیں رہے گا کب جبکہ لڑکی اپنے برابر والوں سے نکاح کرے اور مہرے مثل پر نکاح کرے تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کو سرپرستوں کو بھی اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں رہے گا بہرحال ان احادیث شریفہ میں بھی دینداری اور اخلاق اور لیول کے لوگوں کو اختیار کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے تاکہ آنے والی نسل میں بھی وہ اثرات منتقل ہوں اور جو خاندانی شرافت نجابت اور اخلاق اور کردار اقدار جو پائے جاتے ہیں ان اقدار کو منتقل کرنے کے لیے اپنے لیول کے لوگوں کو تلاش کیا جائے تاکہ وہی اوصاف وہی دینداری اور وہی خوبیاں آنے والی نسل میں بھی منتقل ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نکاح کے بیان کی نشیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ارسٹ پر اختتام کو پہنچی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور عبرو کی حفاظت فرمائے اور تمام کو صحت و آفیت اطاف فرمائے حدیث شریف کی نشر و اشاعات کا فریضہ انجام دینے والوں کی عمر اور اقبال میں ترقی اطاف فرمائے صحت و آفیت اطاف فرمائے تمام مسائل حل فرمائے ملاج و رکاوٹیں آ رہی ہیں ترقی کے راستے میں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے اور دین اور دنیا کی سعادت مندیوں سے بہرہور فرمائے خیر و برکت نازل فرمائے تمام پریشانیاں دور ہو خوشحالی میسر ہو اور دین اور دنیا میں سرخ روئی حاصل ہو و صل اللہ تعالی علا خیر قلقی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمين